یہ تو کچھ آفئر کو اس سنے پہلے جلدی سے وہ لے لیتے ہیں ایک بھائی نے اپنا مسئلہ میں آفئر پوچھا تھا کہ اگر کوئی زوجہ ایسی ہوں کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھ لیتی ہیں اور تحجد میں اٹھتی ہیں جس کی بنا پر یقیناً ان غورت جلدی سوتی ہیں شوہر چاہتا ہے کہ تھوڑا سے میرے ساتھ بیٹھے وغیرہ اور وہ تحجد کے لیے جلدی سو جاتی ہیں اور پھر اپنے ٹائم پر اٹھ کے تحجد پڑھتی ہیں اس سے شوہر ڈسٹرپ ہوتے ہیں تو اب اگر شوہر اس کو منع کرتا ہے کہ نفلی عبادت نہ کرو تو وہ کہتی ہے مجھے پھر طلاق دے دو تو اس عورت کا اس طرح نفلی عبادت کرنا اور پھر منع کرنے پر مطالبہ طلاق اس کی کیا شریح حیثیت ہے دیکھیں ہماری تمام شادی شدہ بہنوں سے میری گزارش ہے اور خصوصاً جو علم حاصل کیے بغیر عبادت اختیار کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو میری ان سے گزارش ہے کہ علم حاصل کیے بغیر عبادت کبھی بھی اختیار مت کیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ عبادت آپ کو جنت کے بجائے جہنم میں لے جائے پہلی بات اچھی طرح یاد رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی بہن کی شادی ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے جس کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں میں عرض کرتا ہوں ایک تو سرکار نے فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں اتنا شوہر کا زبردست حق ہے اور ایک روایت میں سرکار نے ایک بچی کو تلقین کرتے ہوئے شاد فرمایا جس نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اگر اس کا پورا بدن خون اور پیپ سے بھرا ہو اور عورت اپنی زبان سے چاٹ کر اس کے بدن کو صاف کر دے تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے مراد یہ اس طرح کی مثال دینے سے سرکار کے یہ تھی کہ شوہر کے طرف سے کتنا ہی ناپسندیدگی والا معاملہ ہو عورت کو صبر و تحمل کا مظہرہ کر کے اس کی دلجوئی کا سامان ہی کرنا ہوگا یہ شوہر کا حق ہے باقی اگر وہ ظلم کرتا ہے تو day of judgment اللہ تبارک و تعالی اسے حساب و کتاب لے گا بیوی گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی ہے اسی طریقے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ نراز ہو کر کروٹ پھیر کر لیڑ جائے یا بستر الہدہ کر لے تو پوری رات اس پر فرشتے لانت کرتے رہتے ہیں اس لئے ہماری وہ بہنیں جو اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کی متمنی ہیں اور اس کے لئے راستہ نفل عبادت کا اختیار کر رہی ہیں اور فرائض کو ترک کر رہی ہیں کہ شوہر کو راضی رکھنا شوہر کو سکون فراہم کرنا شوہر کے لئے وقت نکالنا شوہر سے نفل عبادت کے لئے اجازت لینا ان تمام باتوں کو نظر انداز کر رہی ہیں تو خدا رہا ایسا نہ کریں اس سے آپ کو کوئی قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا اس سے آپ کو کبھی جنت نہیں مل سکتی اس سے آپ کسی اور راستے پہ جا رہی ہیں اس لئے شوہر کی اطاعت فرض ہے عورت پہ لازم ہے کہ اگر کوئی نفلی کام کرنے لگے نفلی عبادت تو پہلے اپنے شوہر سے پوچھے گی وہ اجازت دے تو پھر وہ کر سکتی ہیں وہ بھی خوش دلی سے دے اگر ناراض ہو کر دے رہا ہے تب یہ نفلی عبادت چھوڑ دیں شوہر کی دل جوئی شوہر کو رازی کرنا اس کی ہزار ہا برس کی نفلی عبادت سے افضل ہیں اور اس پر جب شوہر منع کرے تو مطالبہ طلاق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو عورت بغیر کسی عوضر کے مطالبہ طلاق کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتی تو وہ بہن کس کی تلاش میں ان نوافل پڑھ کر نفلی روزے رکھ کر یا تحجد پڑھ کر وہ کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو مقام حاصل ہو جائے گا کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا بلکہ اس سے شیطان خوش ہو رہا ہوگا کہ وہ عبادت کے دھوکے میں آپ کو خلاف شرعکام کی طرف مائل کر رہا ہے اگر ہماری بہن وہ سن رہی ہیں اور ان میں انانیت نہیں ہو زد نہ ہو قلب تکبر سے بھرپور نہ ہو شریعت کے سامنے سرے تسلیم خم کرنے کی عادت مبارکہ ان کے اندر موجود ہو تو پھر ہمارا کہنا مانے آپ کو فائدہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا نہیں کہنا مانیں گی تو پھر آپ خود اپنے انجام کو کچھ عرصے بعد دیکھ لیں گی ایک یہ بھائی نے کوئسن کیا تھا کہ ہاتھوں پر ٹیٹو وغیرہ بنوانا اس کی کیا شریح حیثیت یعنی باقاعدہ گدوا لینا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی تو اس طرح کے اپنے نام یا کوئی شکل وغیرہ ٹیٹو وغیرہ بنوانے لینا یہ شاناً بالکل ناجائز اور گناہ ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عمل پر لعنت وغیرہ بیان فرما دیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے تو اس کا مطلب ہے ٹیٹوز بنوانا گناہ کبیرہ ہے کسی نے بنوائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اب اگر حرج میں مبتلا ہوئے بغیر شدید ضرر میں مبتلا ہوئے بغیر اسے ختم کرنا ممکن ہے تو ختم کریں اور اگر ضرر کا اندیشہ ہے تو ویسی چھوڑ دے بس لوگوں سے اس کو چھپائے تاکہ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہو کہ شاید اس نے کوئی جدید بنوائیا ہے یا اگر کسی کے نظر پڑ جائے تو پھر وضاحت کر دیں کہ پہلے بنوائے تھے میں اس پہ توبہ کر چکا ہوں یہ اب ہٹا نہیں سکا ہوں تو ایسا ہے تاکہ لوگ بدگمانی نہ کریں اور مزید کبھی اب نہ بنوائیں یہ کہ بہن نے فرمایا کہ ان کی عدت جاری ہے لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات حیض تین مہینے میں آتا ہے بعض اوقات چار مہینے میں آتا ہے تو کیا یہ ایسا کر سکتی ہیں کہ ہر مہینے ایسا کوئی انجیکشن لگوائیں جس سے حیض جاری ہو تو کیا یہ عدت میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں اگر واقعی ایسی صورتحال ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے تو شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ جب عورت حیض سے عدت پوری کر رہی ہو یعنی اس کو باقیدہ حیض آتا ہو تو چاہے وہ حیض تین مہینے میں ختم ہو چاہے تین سال میں اس کی عدت اتنی ہی لمبی یا چھوٹی ہوگی لیکن اگر یہ صورتحال ہے کہ آپ اتنے دیر طویل انتظار نہیں کر سکتی ہیں کچھ ایسی پرابلمز ہیں ایسے مسائل ہیں اور آج کل کی مسروف زندگی میں ایسا ہو بھی رہا ہے تو پھر اگر کسی بھی طریقے سے آوہ حیض جاری ہو جاتا ہے تو اس طریقے کو نہیں دیکھا جاتا کہ انجیکشن لگا کر ہوا یا کیسے اگر ایام حیض میں باقیدہ حیض آیا چاہے وہ انجیکٹ کروا کے انجیکشن کے ذریعے ہوا یا ویسے ہی ہوا تو بالکل وہ حیض عدت میں شمار ہوگا اس طرح اگر تین حیض تین مہینوں میں لگتار آگئے تو عدت تمام ہو جائے گی ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا تقریر سنتے ہوئے تسبیح وغیرہ پڑھی جا سکتی ہیں دیکھیں تقریر دو طرح کی ہوتی ہیں بعض ایسی ہوتی ہیں جو جائز اور ناجائز مسائل کے بیان پر مشتمل ہوتی ہیں اگر کوئی عالم دین ایسا بیان کر رہے ہیں تو اس وقت تسبیح پڑھنا مکروح ہوتا ہے کیونکہ مکمل توجہ سے آپ بیان سننا ہوگا جیسے اب یہ ہمارا پروگرام ہے اس میں جواز اور عدم جواز کے بہت سارے مسائل بیان ہوتے ہیں اس میں چونکہ تسبیح کی طرف توجہ بسا اوقات جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز سنوا سکتا ہے اس لئے حکم شرع ہوگا کہ تسبیح رکھیں اور غور سے بیان کو سنیں اور اگر وہ تقریر فضائل پر مشتمل ہے جیسے بعض اوقات شخصیات کے فضائل پر ہوتی ہے یا علاقوں کے یا کسی خاص وقت کی فضیلت کے اوپر بیان ہو رہا ہے اور اس میں جائز ناجائز کے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس نے حکم شرع بالکل یہ ہوگا کہ آپ سنتے بھی جائیں اور ساتھ ست تذبیح پڑھتے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں جائز ہے یہ بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات سکول ٹیچرز مختلف غلطیوں پر بچوں پر مالی جرمانہ آئید کر دیتی ہیں جو بچے اپنے پاکٹ منی سے دیتے ہیں تو کیا وہ ٹیچر اسے اپنی ذاتی استعمال میں لے سکتی ہیں یا نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مال جرمانہ ہمارے مذہب اسلام میں منسوخ ہو چکا ہے اور منسوخ پر عمل کرنا گناہ ہوتا ہے لہذا اسکولز میں اس طریقے سے یہ فائن لیا جاتا ہے یہ شرعان بالکل جائز نہیں ہے یہ غلط ہے یہ نہیں ہوگا ہاں اس کے جائز طریقہ یہ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں کہ آپ جسے فیس ہے مثال کے طور پر پانچ ہزار روپے تو آپ سات ہزار روپے لیں اور سات ہزار روپے لے کے ساتھی اعلان کر دیں کہ اگر یہ یہ کام بچہ پورے سال نہیں کرے گا تو ہم سال کے ایڈ میں جو ہم نے دو دو ہزار روپے زیادہ لیے تھے سب کے سب واپس کر دیں گے اور اگر یہ اس طرح کے کام کرے گا تو پھر یہ تو فیس کی مد میں ہم لے چکے ہیں اس میں کوئی واقسی کا امکان نہیں ہے تو اب یہ مالی جرمانہ نہیں لیا گیا بلکہ فیس کو تھوڑا بڑھا دیا گیا اور اس میں آپ نے آفر بھی کر دی اگر بچہ شرارتیں نہیں کرے گا تو آخر میں اس کو سارا واپس بھی مل جائے گا تو اس طریقے سے اب اگر بچہ شرارت کرتا ہے اور آپ واپس نہیں کرتے ہیں تو یہ کوئی آپ نے مالی جرمانہ کوئی لیا یہ تو فیس کی مد میں لیا ہے اور آپ عمل کی عجرت جتنی بھی تیہ کرنا چاہے کریں بسرتے کے والدین پر برڈن نہ پڑے بہت زیادہ نہ رکھیں تو خلاص کلام یہ جائز ہے لیکن اگر مالی جرمانہ ہے پھر اس کو لینا یہ شرار غلط اور پھر ذاتی استعمال میں لینا اور زیادہ غلط اس میں حکم شرع یہ ہے اگر خدا رخاستہ اس طرح لیلے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سال کے اینڈ میں بچے کو واپس کر دیں ان کے پیرنٹس کو واپس کر دیں کہ چلو ایک تنبیہ تو ہو جائے گی لیکن بعد میں اس کو واپس کریں اگر نہیں کریں گے تو پھر گناہگار ہوں گے